فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ پر خوشی تاری ہو گئی مسکرانے لگیں اس واقعے کے پس منظر میں ام الممنین نے بیان کرتی ہے کہ ہم نے خواہش کی کہ آپ بیان کریں کہ آقا علیہ السلام نے آپ سے راز دانہ طور پر دو دفعہ کونسی باتیں کی ہے اور کیا فرموداز سے آقا علیہ السلام نے آپ کو نوازہ ہے تو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ما کنتو لی افشیہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی ہوں اس کے بعد آپ بیان کرتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا تو بعد از وصال ہم نے ان کی خدمت میں یہی استفسار کیا اور عرض کیا کہ وہ کیا بات تھی جو پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام آپ سے فرمائے تو آپ رونے لگیں دوبارہ فرمائے تو آپ اس قرآنے لگیں ایک بے ایک ماحول بدل گیا غم جا کر خوشیب تبدیل ہو گیا اگر مناسب سمجھتی ہے تو بتا دیں ہمارے کان سننے کے اشتیاق رکھتے ہیں سننے کے لئے مشتاق ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے اب اس راز کو کھولا اور فرمایا ہاں اب بیان کرتی ہوں فرمائے فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ صحیح بخاری سے مسلم میں یہ حدیث مبارک بتفصیل موجود ہے سہا ستہ میں موجود ہے پہلی مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ بیٹی اب یہ جو صورتحال تم دیکھ رہی ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اب عالم آخرت کا سفر فرما رہا ہوں دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مجھ سے مخفی طور پر اپنے عالم آخرت کا سفر کرنے کا تسکیلہ فرمایا اس دنیا سے کوش کرنے کا تسکیلہ فرمایا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں عالم بالا کی طرف رفیق علا سے مل رہا ہوں وصال کے لمحات آ چکے ہیں اس کی قبر دی تو یک ویک بتقاضِ بشاری جدائی کا غم مجھے بے قرار کر دیا اور مجھ پر گریہ تاری ہو گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے جب آقا علیہ السلام نے مجھے فکر مند دیکھا تو رسول پاک علیہ السلام کی عادتِ کریمہ یہ رہی ہے کہ کسی وقت بھی مجھے آقا غمزدہ نہیں دیکھ سکتے بے پایاں چاہتے وفورِ محبت اور کمالِ تعلق کی بنیاد پر کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آقا نہیں دیکھتے تھے جب میرے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے تو رحمت والے آقا علیہ السلام نے مجھے پھر اپنے پاس بلایا قریب کیا اور فرمایا بیٹی اس کے بعد ایک خوشی تم کو سناتا ہوں کیا خوشی کی خبر تم نہیں سنوگی تو میں نے ارز کیا ضرور آپ فرمائیں کیا خوشی کی خبر آپ عطا کر رہے ہیں فرمایا بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی میں تشریف لے جا رہا ہوں تم لوگوں کے کام بنانے کے لئے جا رہا ہوں اور میرے خاصارے گھرانے والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو مجھے بے انتیا خوشی ہوئی کہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ رسول پاک علیہ السلام سے میں ملنے والی ہو اب جو لوگ خامقہ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب دنیا سے بلکل کوئی تعلق نہیں رہتا چپٹر کلوز ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ان کی حقابات اور بکواس ہے قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا آپ دیکھو حدیث مبارک میں کیا آیا بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے تم اس سے ملاقات کرنے والی ہو ملاقات کس سے کریں گی اب ان کے اپنے عقیدوں کے اعتبار سے تو معاملہ ہی کلوز ہے تو پھر ملاقات کس سے کرنے والی ہے اسلام تو یہ عقیدہ دے رہا ہے قرآن و سنت تو یہ عقیدہ عطا کر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد وہاں رہتے ہیں اپنی حقیقی شان کے ساتھ اور جو یہاں سے رخصت ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیچھ ہوتے ہیں باریابی نصیب ہوتی ہے لقا سے مال امال ہوتے ہیں نعمتوں سے متمتع اور بہرہ ون ہوتی بہرہ یاب ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ قرآن و سنت سے مل رہا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ ورنہ استعجاب کا اظہار کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جانے کے بعد ہم اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم کو تو بقیم دفن کیا جائے گا ہم تو عام مقبرے میں ہوں گے آپ اپنے مقام پر ہوں گے ہم کیسے آپ کے پاس آئیں گے عقلی استحالہ ہوتا اس میں کوئی ناممکن سی بات ہوتی تو ضرور حضرت فاطمہ تو زہرہ استعجاب کا اظہار کرتی تھی سوال کرتی تھی مگر ان کو کوئی تاجب نہیں ہوا بلکہ خوش ہو گئی اس بشارت پر تو گویا یہ عقیدہ دلوں میں بسا دیا گیا تھا راسق کر دیا گیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد برزق میں اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں اور غلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یہ اس دور میں کوئی حیرت والا عقیدہ نہیں تھا تاجب والا عقیدہ نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن سے آدھا دین ہم کو بلا ہے سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار عائشہ صدیقہ نے فرمایا خدون نصف دینی کم من حذیر حمیرہ وہ کہہ سکتی تھی اے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے جو سنا ہے یہ غلبہ محبت میں آپ نے سنا ہے حقیدت عقیدت کی بات ہے حقیقت ایسی نہیں ہے آپ اپنے مقام پر رہو گی آقا اپنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہاں آپ آقا تک جا سکوں گی اس طرح سے وہ ضرور کہتی تھی کچھ نہ کچھ حاشیہ چڑا سکتی تھی کچھ نہ کچھ اپنا تبصرہ پیش کر سکتی تھی مگر نہ کوئی تعلیق ہے نہ تبصرہ ہے نہ اس پر کوئی رائزہ نہیں ہے انہوں نے بھی اس کو مان لیا کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام بعد از وصال بھی حیات ہے حیات ہے حیات ہے امت کے احوال سے کلیات و جزیات سے باخبر رہتے ہیں ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ذرا تو کہیں نہ کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اور صحابہ اکرام کا مزاج تھا اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک دوسرے سے مناقشہ کرتے تھے مباحثے ہوتے تھے لیکن اس سلطلے میں کوئی مناقشہ نہیں ہوا امام بخاری کا مسکم روایت نقل کرنے کے بعد ایک حاشہ چلا سکتے تھے کہ یہ ان کے اندر جو بات ہے یہ ان کے محبت کے اندر ہے ورنہ ایسا اندر رکھنا چاہیے امام بخاری بھی نہیں بولے پورے محدثین جو روایتوں کو بیان کہ کوئی بھی ایسا تفسرہ میں ہی لکھے اگر کوئی ایسا تفسرہ کرتا ہے تو اس کا تفسرہ بیدات سیئیہ ہے بیدات زلالہ ہے کیوں؟ ایک ایسا نیا تفسرہ ہے کہ پہلے سے اس پر کوئی نظیر نہیں ملتی اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو جو دریئی انداز کی تحقیق ہے وہ خود کیا بنتی ہے؟ بیدات بنتی ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ سیئیہ بنتی ہے جو سیئیہ ہے وہ ضلالہ ہوتی ہے جو ضلالہ ہے وہ جہنم میں پہنچانے والی بنتی ہے تو بہرحال ایسی روایتوں پر رائع زنی نہیں کرنا چاہیے جو بالکل اسلام کے بنیادی عقیدوں سے متصادم ہونے والی بات اور ٹکرانے والی بات ہو اللہ تعالیٰ ایسی باطل فکر سے ہم سب کو محفوظ رکھے تو حضرت سیدے کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی حبیب پاک یہ شان سے نوازہ اور یہ خوشخبری دی کہ سب سے پہلے بیٹی تم ملاقات کرنے والی ہو چنانچہ چھے ماہ کے بعد حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا حبیب پاک علیہ السلام کی زودہ متحرہ ام المنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے سب کو دیکھا اللہ کی حبیب پاک کی صیرت پر عمل کرنے والے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے آپ کی اداؤں کو اپنانے والے سب ہی ہے اور ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرے مگر میں نے سیرت تجبہ کی ایک ایک ادا کو مکمل طور پر اپناتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا تو وہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی ذات اس کا بیان ہے صدیقہ کائنات کا بیان ہے سیدہ کائنات کے بارے میں حضرت صدیقہ کائنات بنت صدیقہ بیان ہے صداقت والا بیان ہے کہتی ہے کہ میں میں کبھی نہیں دیکھا اگر ہم بیان کرے تو ہمارے بیان کو مبالغے پر محمول کر سکتے ہو لیکن وہ بیان کر رہی ہے جن کی صداقت کا قرآن بیان کرتا ہے جن کی طہارت کی قرآن میں گواہی آتی ہے کہتی ہے کہ میں میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سرورے کونین علیہ السلام کی سیرت تجبہ میں سورت تجبہ میں آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے والی ذات گرامی سیدہ کائنات سے بلکر میں نے کسی کو نہیں دیکھا طبعی خسائل میں بھی اور قصبی صفات میں بھی یعنی مطلب سرشت و طبیعت و فطرت میں بھی بات داقل تھی اور آپ اپنے قصب سے بھی اختیار کرتی تھی یعنی فطری طور پر جبلی طور پر اللہ نے آپ کو ایسے ہی ڈھال کر پیدا کیا ہے جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کو ڈھالا تھا خالق فطرت ہے خالق ہے وہ قدرت والا مولا ہے سیدہ کائنات کو وہ شام عطا کیا ہے کہتی ہے کہ سمت میں حدی میں دل میں سمت یعنی اخلاق میں حدی صیرت میں دل منا ہر ہر ادا میں میں نے حضرت فاطمہ تظہرہ کو رسول پاک علیہ السلام کی تصویر جمیل پایا ہے حبیب پاک علیہ السلام کا عکس جمیل میں نے دیکھا ہے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا کامل پرتوں میں نے دیکھا ہے حبیبی پاک علیہ السلام کی تجلیات کی آئینہ دار ہے یہ میں نے دیکھا ہے اب حضرت صدیق کائنات کا بیان ہے کوئی اور بیان کرتے ہوتے تو ظاہری حالات پر محمل کرتے تھے صدیق کائنات کا بیان ہے جو اندر سے بھی دیکھے باہر سے بھی دیکھے ہیں خلوت میں بھی دیکھے جلوت میں بھی دیکھے ہیں ان کے گھر میں جا کر بھی دیکھے ہیں اور ان کو آقا کے گھر میں آتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اب ان سے بڑھ کر بیان کس کا ہو سکتا ہے کوئی سیرت میں ادا میں شکل میں اور ہر ہر باتی بھی معاملے میں حضور پاک علیہ السلام کی کامل اتباع اور انقیاد ترنے والی ذات گرامی سیدے کائنات ہی کو دیکھا اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا حبیب پاک علیہ السلام نے جب اپنے صفات کے رنگ کو ان پر چڑھایا اور اپنے ذات مقدسہ کے تجلیات ان کے اندر منعکس فرمائے تو ظاہر ہے کہ مشاہدہ کرنے والے وہی مشاہدہ کر رہے ہیں جو کہ حقائق اللہ پاک کے حبیب پاک علیہ السلام کی نزبت سے ان کے اندر جلبہ آرہ رہے ہیں اب اس کے سلسلے میں مختلف آپ کی سیرت تیبہ کے پہلو ہے ایک دو باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ 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 کو جب کبھی صحابہ فکر میں دیکھتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے موقع پر سیدے کائنات اگر آتی تو اچھا ہوتا کیونکہ اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام کتنے بھی غم میں کیوں نہ ہوں اور غم آپ کا اپنا ذاتی تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پڑے ہیں آج ہی ولیوں کو غم نہیں ہوتا تو نبیوں کے سردار کو غم کیسے ہو سکتا ہے تو غم سے مراد ذات کا غم نہیں ہے اپنی امت کی بخشج کی فکر ہے تو ہمیشہ سرکار امت کے غم میں رہتے تھے حدیث مبارک ہے جام ترمیدی میں شمائل میں کان متواصل الاحزان ہمیشہ امت کے غم میں آقا علیہ السلام رہا کرتے تھے تو یہ غم امت کی بخشج کا تھا امت کی نجات کا تھا امت کی سلاو فلا کا تھا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام پر جب ایسی کوئی قیفت دیکھتے صحابہ تو خواہش رہتی کہ کاش ایسے موقع پر حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ آ جاتی تو اچھا تھا تاکہ سرکار مسکرہ دیتے اور خوشی کی قیفت پیدا ہو جاتی چنانچہ ایک مرتبہ کا باقیہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رابی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے آقا علیہ السلام کو غیر معمولی گریہ کرتے ہوئے دیکھا دکا کا عالم تاری ہے آقا رو رہے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ پوچھیں کہ آقا رونے کا باعث کیا ہے کونسی شہ آپ کو رولا رہی ہے اب صحابہ آپس میں بات کرنے لگے سرکار کا غم بڑھتا جا رہا ہے اور فکر میں آنک شریف سے چشمان اقدس سے آنسو بہر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو سبوں نے کہا اے سلمان آپ سے درخواست ہے کہ جاؤ حبیب پاکی شہزادی کی خدمت میں گزارش کر دو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو مسئلے کے سلسلے میں کچھ ہم بات کو سمجھ سکیں گے اور سرورے کونسی سلام خوش ہو جائیں گے حضرت سلمان فارسی سے کیوں کہا اس لئے کہ سلمان فارسی رضی اللہ ان کے ایک بڑی عظیم زندگی گزری ہے یہ فارس کے رہنے والے تھے طویل زندگی ہے وہ طویل زندگی نہیں سنا رہا صرف القصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے فارس کے رہنے والے تھے آگ کے پجاری تھے ان کے خاندان کے لوگ آپ وہاں سے نکلے بڑی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ملک شام پہنچے عیسائی عالموں کے پاس گئے کے بعد دیگر مختلف عالموں کے پاس رہے رہے آخر میں ایک عالم کے پاس رہے تو اس سے پوچھے بھئی تمہارے بعد کہاں جاؤں تو اس نے کہا یہ اور عالم کا میں پتہ نہیں دے سکتا کیونکہ صرف آخری نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا زمان آ چکا ہے اور وہ کھجوروں کے شہر میں تشریف لاتے ہیں وہاں سے اسلام کا فرغ ہوگا تم وہیں جانا ان کی بارگاہ میں جا کر نمتیں پا لینا چاہیے حضرت سلمان فارسی اس عالم سے سننے کے بعد وہاں سے پھر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے نکلے بڑی مشقتیں ہیں آپ کو اس سلسلے میں لاحق ہوئی مختلف جگہوں پر آپ غلام بنا لیے گئے آپ کو ایک شخص نے یہ کہہ کر کہ بھئی یہ میرا غلام ہے بیش دیا وہاں غلامی میں رہے پھر دوسرے کے پاس رہے دوسرے کے پاس رہے ایسا ہی تقریباً کافی لوگوں کے پاس غلامی کا دور گزارتے گزارتے مدینہ منورہ پہنچے اور بڑی تکلیفوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آئے اور قبا میں سرکار تشریف فرما تھے بہرحال مشرف و اسلام ہونے کی سعادت حاصل کیے کسی وقت آپ کے ایمان اللہ میں کا واقعہ آپ سنئے بڑا دلتس واقعہ ہے اب تفصیل کا موقع نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب ان سے کوئی پوچھتے بھئی آپ کس کے بیٹے ہیں آپ کا گھرانہ کیا ہے تو ان کو ایک قسم کی فکر ہوتی تھی کیونکہ وہ جس گھرانے کے تھے کوئی جاننے والے نہیں تھے تو آپ کہتے تھے سلمان بن اسلام میرے باپ کا نام پوچھتے تو اسلام کا بیٹا ہوں کہتے مطلب ہے کہ رام حرمز خبیلے سے تعلق تھا لیکن بڑی حیاتی تھی کہ کیا بیان کروں آکے پجاریوں کا کیا ذکر کروں کہتے تھے تو رحمت اللہ العالمین نے ان کی قیفیت کو اور ان کی اداسی کو دیکھا تو صحابہ میں اعلان کیا میرے صحابہ سلمان کے گھرانے کی تفصیل پوچھنے والا سن لو میں بتاتا ہوں سلمان کسی اور کے میں ہی وہ ہمارے اہل بیت سے ہے سلمان میری خاطر مشقتوں کو سہے ہیں تکلیفوں کو برداشت کیے ہیں اور مختلف غلامی کے دور سے گزر کر میری بارگاہ میں آئے میرا جو عاشق مجھ تک پہنچنے کے لئے مشقتوں کو سہ لیتا ہے اس کو میں اجنبی نہیں رکھتا ہوں اپنے گھر میں شامل کر لیتا ہوں فرمایا تو سلمان من اہل بیت فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں فرمایا تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آقا نے اپنے اختیارات سے من اہل بیت فرمایا تو اسی لئے سب میں سبوں نے گزارش کی کہے سلمان کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ آقا کی اس قیفیت کو دیکھ رہے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ سیدے کائنات کی بارگاہ میں جائیے ان سے معروضہ کر دیجئے جو کچھ دیکھا ہے سنا دیجئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجمع سے اٹھے اور حضرت سیدے کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے جس تک دی اور سارا ماجرہ سنایا کہ اس طرح سے آقا کو ہم دیکھے ہیں کہ بے انتیاں رو رہے ہیں تو حضرت سیدے کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر اوڑ کر نہایتی حجاب اور حیاء اور سطر کا مکمل پاس و لحاظ کرتے ہوئے تشریف لاتی ہیں اور سرور کونیندر اسلام کی خدمت میں پہنچی سلام عرض کی اور سرور کونیندر اسلام کو دیکھا کہ واقعی سرکار رو رہے ہیں تو پھر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ ما یبکی کا اے اللہ کی حبیب علیہ السلام رونے کا سبب کیا ہے بکا کا باعث کیا ہے کیوں رو رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا ایک حصہ نازل ہوا ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کل قیامت کا جو دن ہوگا دوزق کی پیٹ پر ہم ایک پل کو خائم کر دیں گے اور ہر ایک امتی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے اور وہ پل کی قیفت بتا دی گئی ہے بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور جہنم کی پشت پر ہوگی جو نہیں گزر سکے گا وہ گیرے گا تو سیدھا دوزق میں پہنچے گا